بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویلیج فوڈ فیجن اور میں ہوں اسمان آج میں آپ کے ساتھ چاکلیٹ سیرپ کی نہایتی اسان سی ریسپی شیئر کرنے لگا ہوں وائی اللہ پاکی بے شمار نعمتوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ایک بول کے اندر تقریبا یہ میرے پاس 6 سے 7 کھانے والے چمچ پورڈر شوگر ہے یہ شامل کریں گے دو سے تین کھانے والے چمچ اس میں جائے گا کوکو پورڈر ایک کھانے والے چمچ اس میں جائے گا کارن فلور اور ایک کھانے والے چمچ اس میں میدہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ایک پین کو رکھیں گے چولے پر اور ایک کپ میں اس میں دودھ شامل کروں گا آدھا کھانے والے چمچ اس میں جائے گا ونیل ایسنس کا اور جو مکسچر ہم نے بنایا تھا اس کو دودھ کے اندر چھنی کی مدد سے اچھی طرح سے چھان لیں گے اس کو میں نے اسی لیے پہلے ہی مکس کر لیا تھا تاکہ اس کو دودھ کے اندر جب شامل کریں تو اس کے اندر گھٹلیا نہ بنیں اچھی طرح سے دودھ میں اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں بھی ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلم پر پکائیں گے تو ہمارا چاکر سیرپ ریڈی ہو جائے گا دو سے تین منٹ میڈیم فلم پر پکانے کے بعد اب میں اس کے اندر دو کھانے والے چمچ کو کنگویل شامل کروں گا اگر آپ کے پاس بٹر ہو تو وہ شامل کر لیں تو یہاں پہ چاکر سیرپ کے ذائقے کو کریمی فلم دینے کے لیے اس کے اندر میں دو سے تین کھانے والے چمچ کریم شامل کروں گا اور مزید اس کو دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلم پر پکا لیں گے اس چاکلیٹ سیرپ کو کیک کی ڈیزائننگ اور بیکری کی کافی زیادہ آئٹمز میں یوز کیا جاتا ہے ان کی ڈیزائننگ کرنے کے لیے تو اس کو آپ آسانی کے ساتھ خود گربر بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا چاکلیٹ سیرپ ریڈی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اسے کے ساتھ دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے بھی دماغیں یاد رکھے گا اللہ حافظ